تو بھائی آج ہے جمعہ کا دن اور میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں خوشی کی بات یہ ہے کہ ریسنٹلی میرے دو دوست پاکستان سے جرمنی آئے ہیں ورک ویزا پر ایک لاسٹ ویک آگیا تھا اس کو بھی میں ریسیو کرنے گیا تھا ائرپورٹ اور ایک دوست آج آ رہا ہے ابھی جمعہ پڑھنے کے بعد ہم جائیں گے اس کو ائرپورٹ ریسیو کرنے اور پھر اس کو لے کر گئیں گے اس کے گھر اور یہ پوری ویڈیو ایک قسم کی موٹیویشن کے لیے بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بیٹھ کر جرمنی میں جواب لینا کافی مشکل ہے اگر آپ لوگ جرمنی آنے کا سوچ رہے ہیں ورک ویزا پر پاکستان سے بیٹھ کر اپلائے کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہے دوسرا لڑکا جو جرمنی میں آ چکا ہے وہ میرے ساتھ ابھی جمعہ پڑھنے ہی جائے گا میں اس کے فلیٹ کے نیچے ہی کھڑا ہوں اس کا ویٹ کر رہا ہوں تو وہ ابھی نیچے اترتا ہے تو اس کو لے کر کے جاتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور پھر ایئرپورٹ آپ کو پہلے میں ملواتا ہوں سلمان بھائی سے جو کہ لاسٹ ویک آئے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا اور ماشاءاللہ سے بلکل پاکستان والا محول بنا کے جمعہ کے لیے تیار ہوئے میں یہ دیکھیں آپ ہلو یہ بیگ میں کیا رکھ لیا یا اس میں ٹوپی شوپی اور اس طرح کی چیزیں جیسے بس ہماری آنے والی ہمیں جانا ہے مسجد اور پھر اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو یہاں تک ہماری بس آتی ہے اس کے بعد سے ہمیں لینی ہے سٹراسن بان مطلب سٹریٹ ٹرین مطلب وہ بس کھڑی ہوئی ہے اور ہمیں اس طرح جانا ہے ہم روڈ ڈیریکٹلی کروس کر کے بھی جا سکتے تھے لیکن ماشاءاللہ سے رول فالو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کرنے پڑھنے ہیں سار وہ اچھی طرح بہت پھیرتے ہیں رول فالو کرنے پڑھتے ہیں مطلب آپ کو وہاں سے یہاں چل کے آئیں گے یہ بٹن دبائیں گے ویٹ کریں گے یہ سگنل کھلے گا تو پھر آپ روڈ کروس کریں گے پھر آپ اس طرف جائیں گے ایسا نہیں کہ بیچ سے کروس کر لیا کیمرے کی کیمرہ ریڈی ہو رہے ہیں میک اپ آٹیسٹ کا میک اپ آٹیسٹ کا ہے میک اپ آٹیسٹ آپ کا بھی لینڈ کی ہے یہ ہے یہاں کا مین ریلوے سٹیشن فرینکفرٹ کا ہوت بان آف کہتے ہیں اس کو جرمن میں یہی پہ قریب ہماری مسجد ہے بس ہم مسجد جاتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں اس وقت ہم فرینکفرٹ کے یہ مین ریلوے سٹیشن پر یہاں سے ہم نے ٹرین پکڑنی اور جانا ہے جبران کو لینے کے لیے جبران اور میرا ساتھ بہت پرانا ہے تقریباً دوہزار انیس سے ہم ساتھ ہیں جب میں نے گریجویشن کی تھی اور اس کے بعد جب میں پہلی دفعہ جواب کرنے کے لیے گیا تھا تو مجھے وہاں پر یہ بھائی ملے تھے یہ پوز دیکھیں بلکل آپ کو پاکستانی انکل والا پوز دیا ایک بندے نے پریشان ہو گئے یہ لگافن بنا ہے ہمیں یہاں جانا ہے لیفٹ سے نیچے ٹرین پر پہلی دفعہ بھاگیں ہیں ٹرین کے لیے جرمنی میں تو پریکٹس کر دینی چاہیے بھاگنے کی دراصل ہم جو نیچے گئے تھے وہ ٹرین لیٹ جاری تھی اور یہ ٹرین تین منٹ میں جاری تھی تو ہم نے بلا کہ یہ ٹرین پکڑ لیتے ہیں لیکن اس کے لیے میں نیچے سے اوپر بہت دور سے بھاگ کیا آنا پڑا خیر پریکٹس آپ کو دیکھو چاہتے ہیں میں نے специ طرف دنیا آپ پاکستان دوسرا کی طرفで؟ آپ کی طرف میں دیکھو چاہتے ہیں میں نے کہا چاہتے ہیں ملنم جاہاں جرمانی اگر میں آگیا ہوں جیسے اور یہ پہلی دفعہ ملائے یہ بہت نہیں بہت نیسے بہت نیسے بہت نیسے جیسے کم ویڈیوے لائک بہت نیسے بجنے ہمارے کبھلے ہمارے اندرگراؤن بہت نیسے اندرگراؤنڈ بجنے ہمارے اندرگراؤنڈ بہت نیسے اندرگراؤنڈ آجا ہے آپ ابان دیکھو سکو بڑی جی آجا ہے کامرامر سلیل ہے یہ باکی لگ رہا ہے کہ یہ کراچی کی طرف سے آجا آجا ہے لڑکتا کھڑکتا آجا ماشاءاللہ جب ہم آئے تھے جرمنی ہمیں صرف ایک بندہ ریسیب کرنے آیا تھا وہ بھی میں جانتا تھا کہ کون ہے جبران بھائی آرہے ہیں ماشاءاللہ سے تین دوست آئے ان کو ریسیب کرنے کے لیے فل پاکستانی مول بنایا ہے اب لائے تو میرے پڑوسی آیا ابھی تو میرے خواہد سے اور ایک دو سال ہم یہاں پر جرمنی میں رکھے تو پوری بس کروا کہ آنی پڑ گی ہمیں کسی دوست کو لینے کے لیے دوہزار انیس میں پہلی بار ملے تھے جبران بھائی سے ٹیکسٹ میں یاد ہے آپ کو ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ میں یہ میرے سینئر آیا تھے ہاں میں جونئر آیا تھا یہ سینئر ہوتے تھے مجھ سے ایک سوفیر آؤس ہے وہاں پر ہم پہلی دفعہ ملے تھے سوفیر آؤس میں اس کے بعد اب دوہزار انیس سے دوہزار تئیس آگے تقیباً چار پانچ سال ہو گئے ہمیں تو اب اب دوبارہ مل رہے ہیں ان سے مزا آنے والے ہیں یہ کوئی رسم رسم کروائیں آپ یہاں پہ آپ ایسے پاؤں سے ایسے پسانے درگی میں پیچھے بھی جاؤں کامیرمین کامی جوسف کے ساتھ آپ نے پاؤں پہ چڑھا کے اور روک دیا آپ نے ماشاءاللہ مجھے روک دیا ہوں آج ایک بندے کی لاحظ جائے گی ماشاءاللہ بھائی ویلکم ٹو دا ہونس ماشاءاللہ اپارٹمنٹ ان کا بہت مزیدار ہے آپ کو اپارٹمنٹ بھی تھوڑا بہت دکھائیں شاید نہ دکھائیں پتہ نہیں خیر سامان وغیرے رکھتے ہیں کھانے کے لیے باہر جائیں گے بھوگ لگی اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے شام میں اور پھر ان سے باتیں کریں گے پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا ٹپس دیں گے یا کیا آپ لوگ کو سیجیشنز دیں گے کس طرح سے آپ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے جرمنی میں جوب سکیور کر سکتا یہ جگو پاکستان کا جھنڈا لے کر رہا ہے یہ جگو دکھاؤ پھر وہ اسے منیر نے بیٹھ دی لیکن پیار اپی ہے پاکستان کے جیوے 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 پاکستان پاکستان تو بھائی شام کا وقت ہو چکا ہے ریسٹ وغیرہ کر لیا لڑکوں نے اب ان سے میں نے ٹائم لیا تھوڑا سا کہ یہ لوگ شیئر کریں اپنے ایکسپیڈینس اور بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا سارا پروسس وغیرہ کیا اور تھوڑی سی موٹیویشن دیں آپ لوگوں کو تھوڑی ٹپس وغیرہ شیئر کریں سب سے پہلے میں آپ کو ان کے اپارٹمنٹ کا ویو دکھاتا ہوں کتنا مزیدار ویو ہے وہ سامنے ہی ائرپورٹ ہے اور یہاں سے جہاز لینڈ ہوتے ہوئے یا ٹیک آف ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہت بڑی سی بالکنی ہے اور شام میں یہاں پر بیٹھ کر جب یہ چائے وغیرہ کا سین ہوتا ہے نا سلمان اور جبران تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے جانتے ہیں تھوڑا سے ان سے انفرمیشن لیتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جرمنی کس طرح سے آئی ہے سب سے پہلا سوال میرا کہ جرمنی ہی کیوں چوز کیا آپ نے آنے کے لیے کوئی اور ملک کیوں چوز نہیں کیا کوئی انگلیس سپیکنگ کنٹری یوکے یو ایس اے کینیڈا وہ کیوں نہیں چوز کیا اچھے جرمنی آنے کا سب سے پہلا ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سکلڈ ورکر سپیچلی اگر آپ آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر ہو تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہے جرمنی آنا کیونکہ آئی ٹی کے جو ورکرز ہیں ان کے باس جرمنی میں اس ٹائم کم ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پہ آتے ہو تو آپ جوب کے ساتھ فری ایجوگیشن بھی اصل کر سکتے ہو تو آپ کے لیے بہت بڑا پلاس ہے اگر آپ صرف جیسے کہ میں نے صرف بیچلیس کیا ہوا ہے تو میرا تو فل پلان ہے کہ میں آگے جا کے ماسٹرز بھی کروں گا تو یہ دو مین میرے ریزن ہاں یہ انہوں نے اچھا پوائنٹ بتایا ہے کہ کیونکہ جرمنی میں ایجوکیشن فری ہے اگر آپ یہاں پہ جوب کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ پار ٹائم ساتھ اپنا ماسٹرز بھی کر سکتے ہیں فری میں دوسرا سوال میرا سلمان سے کر لیتے ہیں کہ جوب جو آپ انہوں نے یہاں پر لی جرمن لینگوش کے حوالے سے یار تو ہماری جوب جو کہ پروگرامنگ والی ہے تو اس کے اندر پروگرامنگ اور کوڈنگ اور اس طرح کی جوب کے اندر جرمن ریکوائیڈ نہیں ہیں ایس سچ کہ آپ کو بغیر جرمن آئے بھی جوب مل جاتی ہے لیکن کیا پاکستان سے کوئی اگر اپلائے کر رہے ہیں جوب کے لیے تو کیا ضروری ہے کہ اس کو جرمن آنی چاہیے یا بغیر جرمن آئے بھی وہ جوب لے سکتا ہے پروگرامنگ والے پروگرامنگ سے ریلیٹیز جو جوب اس میں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جرمن آتی ہو بات اٹس گوڈ ٹو ہے والی سین ہے کہ اگر آپ کو آتی ہے تو زیادہ بیٹر ہے وہ پریفیر کریں گے آپ کو دوسروں کے اوپر اگر آپ کو جرمن آتی لیکن اگر نہیں بھی آتی تو دے نو کہ یہ پروگرامنگ کا بندہ ہے اس کو پروگرامنگ لینگوش اس کو آتی ہے اچھا آپ کو آتی ہے جرمن لینگوش یا نہیں آتی ہے یا مجھے نہیں آتی مجھے بس اپنی ہیلو ہائے گریڈنگز بغیرہ اپنے آپ کو انٹروڈیوز کروانا بس یہاں تک آتی ہے لیکن میں سیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ اور یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ آکے سیکھتے ہو توکہ آپ بہت کنورزیشن بھی کر سکتے ہو اس میں تو آپ زیادہ جلدی سیکھو گے بہنزبت یہ ہے کہ آپ اگر کوئی آن لائن ویڈیوز سے کر رہے ہو یا کسی اپلیکیشن سے کر رہے ہو کیونکہ اس میں کنورزیشن نہیں ہوتی ہے اچھا امپورٹنٹ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ٹپس دیں گے کس طرح سے انہوں نے جوب ہنٹ کی پاکستان سے بیٹھ کے جرمنی میں تو کچھ ٹپس دینا چاہیں کچھ سیجیشن دینا چاہیں کوئی اپنی جرنی شیئر کرنا چاہیں کہ کس طرح کوئی اور بندہ اس چیز کو فالو کر کے جرمنی میں جوب لے سکتا ہے دو سے تین میرے خال سے کی پوائنٹس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریزیومر کے جرمن فارمیٹ کو پر لیا ہے جیسے کہ ایک اگر بیسک سے پوائنٹ کے بات کرنا تو جرمنز یہ بولتے ہیں کہ آپ اپنی سی وی کے اندر اپنی برڈ ڈیٹ بھی جو نا منشن کریں کیونکہ وہ آپ کے ایج فیکٹر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھر لنکڈین کے اوپر جو نا اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ریکروٹر بھی ملتے ہیں بہت سارے جرمن ٹھیک ہے جو ان کی تھرڈ پارٹی جو نا بسیکلی ایمپلوئیس کو اٹھاتے ہیں اور ان کو کمپنیز کو جو نا وہ آئر کر کے دیتے ہیں تو ان ان کے ذریبے جو نا آپ ایزیلی جو نا ایک 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 جو نا ہر جو نا ہر پوزیشن کے اوپر ہمیں اس کو بڑا سپسیفک بنانا ہے کہ اگر ایک جو پوزیشن آ رہی تو اس کے اندر کچھ کی پوائنٹس ملون مانگے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کی پوائنٹس کو وہاں پر اپنے سیوی میں منشن کرنا ہے کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے سیوی بھیجا تو بندہ کھول کی جو نا ریزیمے کو پڑھ رہے ہیں سسٹم سے گزرتا ہے سیوی ٹھیک ہے وہ آٹومیٹک کی ورڈز کو اٹھاتا ہے ان کو فیلٹر کر کے پھر جو نا وہ ریکرویٹر کے بعد بھیجتے ہیں تو اگر آپ نے صحیح سیوی نہیں بھیجی ہے تو آپ ریکرویٹر کے پاس جو نا آپ کی سیوی جائے گی نہیں تو یہ آپ کے لئے بڑا نیگٹیو پوائنٹ دوتا ہے میرے اس حساب سے تو آپ کو اپنا لنگ ڈین جو ہے نا اس کو پروفیشنل رکھنا چاہیے کافی پروفیشنل اس کو مینٹین کرنا چاہیے اس میں آپ کی غیر ضروری پوسٹ نہیں ہونی چاہیے غیر ضروری لائف نہیں ہونی ایک پروفیشنل اور آپ اپنے جو کام کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ پروجیکٹ کے حوالے سے آپ اس میں منشن کریں اچھا اب اور لنگ ڈین میں جو آپ کی جوب جو آپ کی کرنٹ جوب ہے یا جو آپ کی پریویس جوب ہے اس کی ڈسکرپشن آپ ڈالیں ایک بریپ ڈسکرپشن ڈالیں کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں پلیس میں ہمارے کیس میں تو آپ اپنے پروگرامنگ لینگویج کے حساب سے ٹولز بھی مینچن کر سکتے ہیں کہ کون سے ٹولز پر آپ کام کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پروفائل جب آپ کی فلٹر ہو رہی ہوتی ہے ویسے بھی تو وہ ٹولز کی بیس پر کوئی سرچ کر رہا ہے کس کوئی سپیسیفک کوئی سپیسیفک ٹول کا بندہ چاہیے ایکسپرٹ چاہیے تو وہ ادھر سے آپ کی پروفائل جو ہے نا وہ بھی اٹھ سکتی ہے تو وہ آپ کو کافی فائدہ دیتی ہے اور اپنے پروجیکس کے بارے میں لکھیں اپنے پروجیکس سے ریلیٹڈ چیز شیئر کریں تاکہ آپ کی پروفائل کی ریچ بھی آئے اس میں کافی اور ڈیٹیلز اپنی پروفیشنل لائیو کے حوالے سے بہت ڈیٹیلز اس میں ڈالیں پروجیکس آپ کر رہے ہیں آپ اپ اپنے پروگرامر ہیں تو آبیسلی ہوگا تو آپ گیٹھاب اپنا پروپر مینٹین کریں اس کا لنک وہاں پر مینچن کریں اور اگر آپ نے کوئی افیشل سرٹیفکیشن کی بھی ہے تو اس کو آپ ضرور مینچن کریں وہاں پر کیونکہ اس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے اور اس کی بہت ورٹ ہوتی ہے اچھا تو ایک چیز میں مینچن کر دوں کہ سلمان جو ہیں وہ تین اغسط کو جرمنی پہنچیں اور جبران جو ہیں آج آج گیارہ اغسط ہے تو جبران آج پہنچیں جرمنی تو ایک تو یہ پوچھیں گیار دونوں دوست پاکستان سے بھی دونوں بڑے پکے دوست ہیں آپس میں اور دونوں ایک ساتھ ایک ہفتے کے گیپ میں آگے پیچھے ایک ساتھ ہی دونوں نے پروسس کس طرح ہوا اور کس طرح سے یہ ہو گیا سارا کچھ ایک ساتھ ہی اس کے اندر یہ تھا کہ پوزیشن اوپننگ کا ہم کو تو ایک ساتھ ہی پتہ جلا تھا ٹھیک ہے ایک دوست کے ذریعے پتہ جلا تھا کہ یہ اوپننگ ہے تو ہم دونوں نے ساتھ اپلائی کیا تھا اور اتفاق سے جو نا ہمارے انٹریوز بھی آگے پیچھے ایک تو جرمنی کے اندر یہ کہ جب آپ جوب کے لیے آتے ہیں تو آپ کی انٹریوز بہت زیادہ ہوتے ہیں اکثر بندہ تنگ ہو جاتا کہ یہ چار سے پانچ انٹریوز ہو رہے ہیں تو ہمارے بیک ان فورت انٹریوز ساتھ ہو گیا اور لک ہمارے بھی کر لیا ہائرینگ کا میرے خواہد سے جو مجھے ایک پوائنٹ لگتا ہے کہ ہم موٹیویٹڈ تھے کہ ہم نے وہاں پہ آکے جرمن بھی سیکھنی ہے ٹھیک ہے اور کنسلٹنسی کے بحاف پر اگر ہم دیکھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم جو نا کلائنٹ سے جو نا ہم ڈیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خواہد سے اس بیس کو پر لکی لی اتفاق سے ہم دونوں ایک ساتھ ہائر ہو گئے اچھا لاس سوال یہ پھر ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آپ شیئر کرنا چاہو جبران کے آپ بولو کیا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس پورے پروسس میں اگر کوئی اور یہ پروسس کر رہے ہیں تو وہ یہ غلطی نہ کرے بلکل پہلی سنجیشن تو میرے یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکیمنٹس آپ کو ریکوائیڈ دینا ہر چیز آپ کو ویب سائٹ کو پر جو نا مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ڈاکیمنٹس کے اندر بلکل کچھ بھی مسٹ نہیں کرنا دوسری ایک مین بات یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے ان لوگوں نے جوب آفر کر دی تو میں نے اگلے دن جو نا اپنے جوب سے ریزائن کر دیا ٹھیک ہے پاکستانوال جوب سے ریزائن کر دیا تو مجھے لگا کہ ایک مہینے کے اندر یہ سارا پروسس ہو جائے گا اور میں چلے جاؤں گا لیکن جب میں نے ریزائن کرنے کے بعد اپوائنمنٹ دیکھا کراچی کے اندر تو مجھے اپوائنمنٹ ہی ایک مہینے بعد کا مل گا ٹھیک ہے تو آپ اپوائنمنٹ کے بعد بھی آپ کو کوئی بیس پچیس دن آپ کو لگ جاتے ہیں ویزا آنے میں تو میرا یہ ایک ڈیڑھ مہینے میں نے گھر پہ کچھ بھی نہیں کیا مطلب میں نے اس کو اچھی طریقے سے اٹلائز کیا وہ الگ بات ہے لیکن اگر میں یہ چیز پہلے ریسرچ کر دیتا تو میں شاید جوب دیر سے چھوڑتا تو میرا وہ ٹائم جو نا ویسٹ نہیں ہوتا تو ان چیزوں کا اپنے خیال لگتا ہے ریسرچ کرنے کی کتنا ٹائم لگتا ہے اپوائنمنٹ آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور ویزا پروسسن میں کتنا ٹائم لگتا ہے اچھا بس ایک لاسٹ کوششن کہ اچھا نورملی میں ڈیریکٹ لی یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو سیلری پیکنج کیا ملا لیکن ایک بریکٹ بتا دیں کہ اگر کوئی پاکستان سے بیٹھ کے اپلائے کرنا چاہ رہا ہے یا اپلائے کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ بریکٹ ہونے چاہیے سیلری کا کیار اس بریکٹ کے بیچ میں آپ سیلری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جرمنی میں اگر آپ لوگ جرمنی آ رہے ہیں تو آپ بیسک ہمارے پاس پلس پوائنٹ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ بلو کارڈ کو پڑا سکے نا تو آپ کے لئے بیسٹ ہے بلو کارڈ کی بیسکلی ریکوائیمنٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ کی سیلری جو نا 55000 اینویل سے اباب ہونی چاہیے ایک ایٹی والوں کے لئے ایٹی پروفیشنل کے لئے ایک پلس پوائنٹ ہے اس کے اندر کچھ اور بھی فیلز آتی ہیں لیکن ایٹی پروفیشنل کے لئے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس سیلری کی رینج کم ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی سیلری 48000 سے اباب بھی ہے نا اینویل تو بھی آپ کو بلو کارڈ مل جاتا ہے تو بلو کارڈ کے اندر بڑے فائدہ ہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ ایزی لے آ سکتے ہو آپ اپنے سپاؤس کو بھی لاسکتے ہو فیملی کے بھی لاسکتے ہو اور سپاؤس کو جانا پھر لینگویج کی بھی کوئی بیریئر نہیں اس کو لینگویج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ بلو کارڈ پر نہیں آتے ہو تو آپ کے اگر آپ فیملی کو لاؤ رہے تو آپ کو لینگویج بھی انکوارانا پڑتا ہے تو یہ آپ کو بڑے پلاس پوائنٹ سے انسیس کے ایک اور انہوں نے جو کافی اقلمندی کی چیز کی دونوں نے سلمان نے اور جبران نے کہ انہوں نے اپنی فیملی کے ویزاز بھی اپنے ساتھ ہی پروسس کروا لیے مدب کافی لوگ کہتے ہیں وہ کہت یا لاؤں سیٹنگ کر لوگ پھر اپنی فیملی ریو inadequate ویزا اپلائی کروں گا جہوب ہے جمع en commenی جانے کے لیے لیکن انہوں نے کیا کیا جب اپنا بلو کارڈ فیملی ویزا بھی ساتھ ہی تو دیا تو بسیکلی جب ان کو ویزا ملا ان کی فیملی کو بھی ساتھ ہی ویزا مل چکا ہے تو ان دونوں کی فیملیز کے پاس ویزا اس وقت موجود ہے یہ چاہیں تو آج بھی اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں جو کی میرے خواہد ہے چھ مہینے یا ایک سال کے لیے ویلیڈ ہے دونوں کا تو یہ انہوں نے کافی اچھا سٹیپ کیا آپ لوگ بھی چاہیں تو اپنی فیملی کا ویزا ساتھ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر آپ جب مرضی فلائی کریں آپ بشک پہلے آ جائیں دو تین مہینے اس کے بعد اپنی فیملی کو بلا لیں اچھا سلمان سے پوچھتے ہیں کہ ان سے کچھ غلطی ہوئی اس پورے پروسس میں یا نہیں اچھا جو میرے سے غلطی ہوئی ویزا پروسس میں وہ یہ ہوئی کہ یہ چونکہ میرے دو بچے بھی ہیں ماشاءاللہ تو مجھے اپنا اپنے سپاؤس کا اور اپنے بچوں کا ویزا فائل کرنا تھا تو میں نے ویب سائٹ پر ساری ریکوائرمنٹس دیکھی اور اب میں نے ہم چاروں کے جو ڈاکومنٹس کے سیٹ تھے نا وہ میں نے کمبائن کر کے بنائے سو لیٹس سپوز اگر میرے ڈاکومنٹس کے سیٹ میں این ایسی کی کوپی ریکوائیٹ تھی سپاؤس کے کیس میں ریکوائیٹ تھی اور چلڈرن کے کیس میں ریکوائیٹ تھی تو چونکہ میں نے ڈاکومنٹس کمبائن کیے تھے تو میں نے ایک این ایسی کی کوپی لگائی تو یہ غلطی ہوئی مجھ سے یا آپ لوگ نہ کیجئے گا اگر آپ چار اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں تو وہ ون بائی ون اپلیکیشن پروسس کرتے ہیں تو اگر این ایسی کی کوپی آپ کے کیس میں ریکوائیٹ ہے تو وہ الگ ہونی چاہیے اگر آپ کے سپاؤس کے کیس میں ریکوائیٹ ہے تو وہ الگ ہونی چاہیے اور اگر بچوں کے کیس میں ریکوائیٹ ہے تو وہ الگ ہونی چاہیے تو آپ ڈاکومنٹس کے جو سیٹس ہیں وہ آپ الگ الگ اپنے بنائیے گا تو بھئی یہ تھا جبران اور سلمان کا جوب ہنٹنگ کے ایکسپیڈینس جرمنی میں ابھی ان کو ہم ریس دیتے ہیں انجوائی کریں چھ مہینے یا سال کے بعد ہم دوبارہ ان کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے اور پھر پوچھیں گے ان کا جرمنی میں ایکسپیڈینس کیسا رہا ہے اندو کیا چیز اچھی لگی کیا چیز بری لگی یہ ویڈیو صرف ایک موٹیویشن کے لیے تھی کہ جبران اور سلمان جو یہ پاکستان سے بیٹھ کر اگر جرمنی میں اپلائی کر کے جوب لے سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں اپلائی کریں ریجیکشنز آئیں گی سو جگہ آپ اپلائی کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو پانچ جگہ سے جواب آئی ہے ہو سکتا ہے دو جگہ سے جواب آئے لیکن آپ کو موٹیویٹڈ رہنا ہے آپ اپلائی کرتے رہیں اور اپنی سی وی کو بہتر کرتے رہیں اور پھر اپلائے کرتے رہے انشاءاللہ آپ کو انٹرویو کال آئے گی اور آپ کا انٹرویو بھی ہو جائے گا اور جبران سلوان یہ تو میرے سامنے ان کا میں انٹرویو کر رہا ہوں اس طرح کتنے ہی لوگ پاکستان سے جرمنی آ رہے ہیں جوب کرنے کے لیے سپیشلی ٹیکنیکل لوگ تو آپ لوگ بھی حمد مت ہا رہے ہیں اپلائے کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی جرمنی پہنچ جائیں گے